اسلام علیکم کیسے ہیں آپ آج میں آپ لوگوں کے لئے لے کے آئی ہوں سٹریٹ سٹائل برگر بن کی ریسپی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی شاندار بن رہی ہے ہمارے کچھن میں یہ ریسپی تو اس ریسپی کو آپ ایک بار ضرور بنائیں ضرور ٹرائی کریے تو چلیے ٹائم بیس نہیں کرتے ہیں اور یہ لا جواب سی ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں سٹریٹ سٹائل منی بن کباب بنانے کے لئے میں نے یہاں پہ بن لے رکھے ہیں انہیں ہم بیچ سے حاف کر لیتے ہیں تو اس طرح سے مجھے بیچ سے حاف کرنا ہوگا تو یہ رکھتی ہوں میں یہاں پہ اور اسے اس طرح سے حاف کر لیتے ہیں بس دھیان رہے کہ پورا کٹنا نہیں ہے بس اس طرح سے یہ دیکھئے یہ کٹ ہو گیا ہے بیچ سے اس طرح سے ہمیں سبھی کٹ کے رکھ لینے ہیں سبھی بن میرے کٹ گئے ہیں اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں میں نے اس طرح سے کٹی ہے سائٹ سے چپکے ہیں میں نے یہاں پر اپنا پیان لیا ہے اور اس میں ہم ڈال دیں گے 1 ڈیبل سپون آئل ڈال دیتے ہیں اس میں ہم زیرا اب ہم ڈال دیں گے اس میں اپنی پیاز تو میں نے یہاں پہ کچھ ویجیز کٹ کر کے رکھی بھی ہے جس میں پیاز شملہ میرچ گاہ جھر پہلے پہلے آپ کو کٹ کر لیجیے تاکہ آپ کو کام ہو جائے بہت ہی آسان تو اس کو ہمیں بس کچھ سیکنڈ کے لیے سوٹے کرنا ہے کلر ہمیں نہیں چینج کر دینا ہے بس سوٹی رکھیں گے اسے اب ہم ڈال دیں گے اس میں اپنی شملہ میرچ اور کیلٹ کیلٹ کو میں نے گریٹ کیا ہوا ہے اور شملہ میرچ کو بہت ہی چھوٹا ہمیں کٹ کیا ہوا ہے تو ان سبھی چیزوں کو ہمیں پکا لینا ہے ایک منٹ کے لیے زیادہ دیر تو نہیں پکائیں گے اس کی کرنچی رس نہیں چاہیے بس تھوڑی دن اس کو فرائی کر لیے ہمیں یہاں میں نے بوائل آلو لے رکھا ہے تو یہ بھی ہم اس میں ڈال دیتے ہیں دو میڈیم سا اس کے بوائل آلو لیے ہیں انہیں اچھے سے میعج کر لیں گے زیادہ میعج نہیں کیا ہے بس تھوڑا دوڑ دیا ہے میں نے باقیا میسے سے کریں گے اس طرح سے ہم اس کو میکس کر دیں گے اس میں ہم ڈال دیں گے 1 ٹیبل سپون یہاں ہم نے ڈال دیا ہے 1 ٹیبل سپون ٹکا مسالہ سبھی چیزوں کو اچھے سے میکس کر دینا ہے بہت زیادہ مسالے میں نے اس میں نہیں ڈالے ہیں آپ نے دیکھ لیا ٹکا مسالہ ہی اپنے آپ میں بہت سپائسی ہے تو میں نے صرف یہ ہی ڈالا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ اور مسالوں کے ضرورت ہے تو آپ اس میں اپنے مسالوں کی ایڈیشن کر سکتے ہیں اثر وائز یہ ہی اپنے آپ میں بہت سپائسی ہے اس میں ہم ڈال دیں گے ہاپ نیبو کا رس تو اسے اچھے سے سکوئز کر دیتے ہیں میں نے اپنے چولے کی گیس آپ کر دی ہے اور اسے ہم اچھے سے میکس کر دیتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زبردست شاندار سا ہمارا مسالہ تیار ہوا ہے جہاں میں نے اپنے مینی بند لے لیا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم نے یہاں پہ بٹر لے لیا ہے تھوڑا سا ہمیں بٹر لگانا ہے ایسے اس طرح سے سیکھ لینا ہے تھوڑا سا تھوڑا بٹر ہمیں اوپر بھی لگا دینا ہے اوپر نیچے اس طرح سے اس طرح سے ہمیں باقی کے بھی بنانے ہیں ٹھیک گرین چٹنی لگا دیں گے ٹومیٹو کیچپ پسک کرتے ہیں تو ٹومیٹو کیچپ بھی لگا دیں گے اس میں ہم ایک سائٹ ٹومیٹو کیچپ لگا دیں گے گرین چٹنی لگا دیں گے اور اسے بد کر دیں گے یہ ہم نے پلیٹ میں سرب کر لیا ہے باقی کے بھی بنا لیتے ہیں گرین چٹنی لگا دیں گے تو دیکھا آپ نے ہماری سٹریٹ سٹائل برگر بن کی رسیپی بن کر ایک دم تیار ہو گئی ہے کتنی شاندار بنی ہے کتنی زبردست بنی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھنے میں اتنی خوبصورت لگ رہی ہے تو کھانے میں کتنی لا جواب ہوگی اسے آپ بچوں کے ٹیفن میں بھی دے سکتے ہیں آپ ایوننگ سنیک میں بھی لے سکتے ہیں آپ چاہے تو لنچ بھی بچوں کو اسی کا کرا سکتے ہیں مچے تو خوش ہو جائیں گے بے خد بہت زیادہ خوش ہوں گے اسے کھا کے اور ویسے آپ کے لیے رسیپی میں لے کیا ہوں رمضان سپیشل میں تو آپ اسے بنائیے افتار کے ٹائم مجھے امید ہے میری رسیپی آپ کو بے خد پسند آئی ہوگی میری رسیپی اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے اور میرے چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب ضرور کر لیجئے بیل آئیکن کو اگر ابھی تک پریس نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیجئے بیل آئیکن کو پریس تو ایک بار پھر ملتے ہیں ایک بہت ہی نئی رسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ